ہلو گائز ویلکم تو دو چینل میرا نام ہے پرتیق تمر اور آج ہم لے کے آئے ہیں فریزل وربز کا اگلا سیشن آئیے بینہ سمیہ گواہ شروع کرتے ہیں تو آج کا پہلا فریزل ورب ہے سٹینڈ بائی سٹینڈ بائی کا اردھ ہوتا ہے کسی کو سپورٹ کرنا کسی کے سمرتھن میں کھڑے رہنا جیسے میں نے کہا میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتا ہوں I always stand by you right next ہے stand for stand for یعنی کسی الیکشن میں کھڑے ہونا کسی چناؤں میں کھڑے ہونا he stood for college election وہ college election میں کھڑا ہوا تھا تو stand for کا اردھ ہوتا ہے چناؤں میں کھڑے ہونا next ہے stand up آپ نے stand up comedy word ضرور سنا ہوگا stand up کا اردھ ہوتا ہے مقابلہ کرنا جیسے انڈین آرمی stood up to the terrorist جو terrorist ہیں ان کے خلاف انڈین آرمی stand up کرتی ہے مطلب ان کا مقابلہ کرتی ہے ان کا سامنا کرتی ہے next ہے stay out stay out کا مطلب ہوتا ہے دور رہنا I stay out from egoists egoists کا مطلب ہوتا ہے ego والے لوگ اہنکار والے گھمنڈ والے لوگ میں ان لوگوں سے دور رہتا ہوں I stay out stay out یعنی دور رہنا اگلا ہے stick to stick to مطلب کسی بات پہ وشواس بنائے رکھنا اس پر اڈگ رہنا جیسے میں نے کہا میں اپنا پلان چینج نہیں کروں گا چاہے کتنی بھی پریشانیاں آئے I will stick to the first plan میں جو پہلا پلان ہے اسی پہ قائم رہوں گا اسی پر بنا رہوں گا next phrasal verb ہے storm out s-t-o-r-m storm out یعنی گصے میں کسی کمرے سے باہر نکل جانا my wife stormed out of the room میری وائف گصے میں کمرے سے باہر نکل گئی تھی past simple کا sentence بنایا ہے میں نے اسی لئے اس verb کی second form use میں لیے next ہے take after take after کا ارتھ ہوتا ہے کسی کے صدرشش دکھنا کسی کو resemble کسی کو resemble کرنا جیسے ہم کئی بار بولتے ہیں کہ وہ اپنے ممی پہ گیا ہے اپنے پاپا پہ گیا ہے اس کی شکل اس کے جیسی ہے تو یہاں پہ take after کا use ہو سکتا ہے آپ نے ایسی بات ضرور سنی ہوگی جیسے رتک روشن کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی گریک گارڈ کی طرح دکھتا ہے تو کسی کے جیسا دکھنا اس کے لئے اس کو resemble کرنا یہاں پہ ایک phrasal verb ہے take after جیسے یہاں پہ ایک example میں نے دیا ہے چنکی took after her mother یہ اس کے جو looks ہیں اس کی ماں جیسے تھے take off کا مطلب ہوتا ہے اڑان بھرنا آپ نے ضرور سنا ہوگا ایروپلین نے take off کیا ہے اور ایروپلین نے land کیا ہے take off کا ارتھ ہوتا ہے اڑان بھرنا the plane took off ایروپلین نے اڑان بھری تھی next ہے take over take over کر لینا کئی بات سنا ہوگا company نے اس کو take over کر لیا دوسری company پہ تو قبضہ کر لینا اس کے اوپر قابض ہو جانا he took over his brother's company اس نے اپنے بھائی کی company کو take over کیا تھا next ہے throw up throw up کارت ہوتا ہے نوکری چھوڑنا he threw up his job اس نے اپنی job کو چھوڑ دیا تھا تو throw up next ہے turn down turn down کارت ہوتا ہے کہ یدی کوئی آپ کے پاس کوئی plan لے کر آتا ہے کوئی idea لے کر آتا ہے کوئی concept لے کر آتا ہے اور آپ اس کو سرے سے خارج کر دیتے ہیں اس کو ارسوی کار کر دیتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں turn down جیسے چنکی turned down my idea اس نے میرے idea پہ وہ ساف ساف منع کر دیا تھا next ہے turn over turn over کا use آپ نے commerce میں سنا ہوگا کہ اس بزنس کا total turn over کتنا رہا ہے turn over کا ایک ارث tumble ہونا یا لڑکنا بھی ہوتا ہے جیسے I turned over a stone from a mountain میں نے ایک پہاڑ سے ایک پتھر لڑکایا تھا تو turn over کا ایک اور use ہوتا ہے کروٹیں بدلنا یا پاسا پلٹ جانا اس کے لئے بھی اس کو use میں لیتے ہیں I turned over in bed میں بستر میں پلٹا تھا تو I turned over in bed right next ہے walk out walk out کا ارث ہوتا ہے چرچہ چھوڑ کر چلے جانا آپ نے کئی بات سنا ہوگا پارلیمنٹ میں جو opposition ہوتی ہے وہ walk out کر دیتی ہے opposition کی جو party ہوتی ہے وہ walk out کر دیتی ہے یعنی چرچہ بیچ میں چھوڑ کے ہی چلے جاتے ہیں next ہے watch out watch out آپ نے کئی بار movies وغیرہ میں بھی سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں watch out ساودھان جیسے watch out there is a snake وہاں پر ایک ساپ ہے ساودھان کے لئے اس کا use ہوتا ہے next ہے watch over watch over یعنی رکشہ کرنا god watches over his devotees جو بھگوان ہیں وہ اپنے جو devotee ہوتے ہیں جو بھکت ہوتے ہیں جو سمرپت ہوتے ہیں بھگوان کو ان کی ہمیشہ رکشہ کرتے ہیں next ہے wear out wear out ہو جانا یعنی گھس جانا جیسے جوتے wear out ہو گئے ہیں tire wear out ہو گئے ہیں اپنے wear and tear شاید سنا ہو wear and tear کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز تو سستے جوتے جلدی سے خراب ہو جاتے ہیں ایک example میں نے بنایا ہے cheap shoes wear out quickly next ہے wind up wind up یعنی سمیٹنا میں نے اپنے project کو میں نے اپنے assignment کو فٹا فٹ سمیٹا تھا فٹا فٹ complete کیا تھا i wound up my project wind up next ہے wipe out wipe out کا مطلب پوری طریقے سے صفائعہ کر دینا کسی کا جیسے انڈیان آرمی نے wipe out کر دیا تھا اس terrorist group کو مطلب اس کا صفائعہ کر دیا تھا اگلا ہے work out work out کرنے دو ارث ہو سکتے ہیں یا تو exercise کرنا ویائیام کرنا یا پھر کسی چیز problem کا solution نکالنا کسی چیز کا حل ڈھونڈنا i work out in the morning یعنی میں صبح کسرت کرتا ہوں ویائیام کرتا ہوں i hope آپ کو یہ سارے phrasal verb اچھے سمجھ میں آگئے ہوں گے phrasal verb کے اوپر ہم پہلے بھی کچھ ویڈیوز بنا چکے ہیں یا آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھے ہیں تو لنک آپ کے سامنے ہے آپ اس پہ کلک کریں اور ان کو بھی اچھے سے پڑھیں جلدی پھر ملیں گے ایک اور ٹاپک کے ساتھ thank you so much